ہم ایسے تین سو تیرہ رسول ہیں ہر صحابی میں کوئی نہ کوئی کمال تو یہ مزارات جو تھے یہ پہلے اور وہ بالکل درو تازہ ایسے تھے جیسے کہ ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم یہاں پر حاضری دینے کے لئے آئے ہیں تحصیل میلسی زلہ ویہاڑی کے ایک موزہ ہے موزہ فتح پور اور فتح پور موزہ کا یہ مقامی قبرستان ہے جو کہ جہاں کے لوگوں کا کہنا ہے قریباً یہ سینکڑوں سال پرانا ہے اور یہ جو مزارات آپ دیکھ رہے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمائین کے مزارات ہیں اور صحابی پہلے تو اس کو بولا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا ہو اور آپ کی سنتوں پر عمل کیا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی وفات پا جائے تو اس کو بولتے ہیں صحابی وہ اس دنیا میں کم و بیشے ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب پیغمبر تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام کے کمالات کا مظہر ہے اور صحابہ اکرام جو ہیں وہ بھی تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار ہی تعداد ان کی روایت میں بتائی جا رہی ہے اور تین سو تیرہ جو ہیں ان میں سے رسول ہیں انبیاء میں سے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سے تین سو تیرہ رسول ہیں اور بدری صحابہ کی تعداد بھی تین سو تیرہ ہیں اور اولو العظم جو انبیاء ہیں چار انبیاء کرام ایسے ہیں جو اولو العظم ہیں بہت بلند مرتبہ اور بلند پایا انبیاء ہیں اور چار صحابہ اکرام بھی اولوالعظم صحابہ میں شمار ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے جو کمالات ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں وہ اللہ پاک نے داخل کر دیئے یعنی اگر یوں کہا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی کمالات کا مظہر ہے یہ بالکل درست ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر صحابی میں کوئی نہ کوئی کمال داخل کیا ان کی تربیت فرمائی اور ہر نبی کا جو کمال ہے وہ کسی نہ کسی صحابی میں آپ نے وہ منتقل کیا اور اگر یوں کہا جائے کہ صحابہ کرام جو ہیں انبیاء کرام کے کمالات کا مظہر ہے یعنی ہر صحابی کسی نہ کسی نبی کے کمالات کا مظہر ہے تو یہ بجا ہوگا حدیث مبارکہ ہے ایک میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانت ہے اور اگر کسی نے ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کی تو اس نے فلاح حاصل کی تو ہم آج آپ کو زیارت کروا رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمائین کے مظہرات کی آئیے ہمارے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمائین کے یہ مظہرات میلسی سے پندرہ کلومیٹر جنوب مشرب کی طرف واقع ہے اور مقامی لوگوں کے مطابق آج سے تقریباً سو سال پہلے ایک مشہور روحانی بزرگ انیت اللہ تنجانیہ رحمت اللہ علیہ آپ کے خواب میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمائین تشریف لائے اور آپ نے خواب میں انہیں فرمایا کہ ہمیں پانی سے مسئلہ ہو رہا ہے تو ہمیں یہاں سے کسی اور جگہ منتقل کیا جائے تو یہ مظہرات جو تھے یہ پہلے یہاں پر اس طرف دریائے ستلج بہا کرتا تھا جیسے جیسے دریائے ستلج پیچھے ہٹتا گیا تو یہ مظہرات واضح ہو گئے اس سے پہلے یہ مظہرات دریائے ستلج کے اندر تھے اور انیت اللہ تنجانیہ صاحب روحانی بزرگ تھے ان کے خواب میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمائین جب آئے انہوں نے کوشش کی جا کر مظہرات کو ڈھوڑنے کی لیکن جو مظہرات ہیں وہ انہیں نہیں مل سکے کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمائین نے کوئی نشاندہ ہی نہیں کی تھی اس کے علاوہ وہ تھک ہار کر واپس گھارہ آگئے دوسرے دن پھر آپ کو خواب میں یہی بشارت ملی کہ آپ نے پھر ایک نشاندہ ہی بھی فرمائی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمائین نے ایک نشاندہ ہی فرما دی کہ یہاں پر ہمارے خبور مبارکہ ہیں تو جب لوگوں نے وہاں پر جا کر قبر کشائی کی تو چار جو ہیں وہ جسد خاکی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمائین کے ان کو ملے وہاں سے اور وہ بالکل تر و تازہ ایسے تھے جیسے کہ ابھی کوئی بندہ جیسے ابھی کوئی فوت ہو تو ایک جو قبر مبارک تھی اس میں دو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمائین مدفون تھے اور باقی جو دو قبور تھی ان میں ایک ایک صحابہ کرام مدفون تھے تو مقامی لوگوں کے مطابق یہاں پر جو ہے وہ ویعتوں کو الدایا گیا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمائین کی اور تین دن تک یہاں پر زیارت کے لئے رکھا گیا اور بہت دور دور سے پورے پاکستان سے جہاں پر لوگ آئے جنہوں نے زیارت کی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمائین کی اور یہ بڑی ہی سعادت کی بات ہے چودہ سو سال پہلے یا ساڑھے تیرہ سو سال پہلے کوچھ فرما جانے والے جو حسطیاں صحابہ کرام اور ان کی جو میتیں ہیں بلکل تر و تازہ نکلیں تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا تو ہم آپ کو زیارت کروائے دیتے ہیں یہ جو آپ کو مزار شریف نظر آ رہا ہے اس میں ایک صحابی رسول ایک مدفون ہے یہاں پر صحابی اکرام اور یہ جو آپ کو بڑا مزار شریف نظر آ رہا ہے اس میں دو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمائین مدفون ہیں اور مقامی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح ایک قبر میں دو صحابہ اکرام مدفون تھے اسی طرح یہاں پر ان کو اکٹھے ہی مدفون کیا گیا تو ان کے ساتھ ہی بالکل یہ ایک مزار شریف جو ہے اس میں بھی جو ہے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضوان اللہ اجمائین مدفون ہیں 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 موسیقی